بسم اللہ الرحمن الرحیم اپڑ سے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو کرنے گلید تاکہ ہر آنے والی نے ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں پرینچ ٹوز بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے بریٹ کے سلائس چاہیے ہمیں چار بریٹ کے سلائس لے لیے ہم نے انڈے چاہیے دو عدد ملک چاہیے ون فور کپ آئل چاہیے ہسپی ضرورت مکھن چاہیے ون ٹیبل سفون شگر چاہیے ون اینڈ ہاف ٹیبل سفون وادام چاہیے پانس سے چھے عدد جس کا ہم نے پورڈر بنا لیا ہے سب سے پہلے دودھ لیں گے اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی کو ہم نے اس میں میلٹ کر لینا ہے دودھ میں اچھی طرح گول لینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ایک طرف بک دیں گے اور ایک باول لیں گے اس میں انڈے ڈالیں گے توڑ کر اسے اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد اسے دودھ شامل کر دیں گے اس میں ہم نے شگر شامل کی تھی اسے بھی مکس کریں گے اچھی طرح اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے میں بادام اور الاجی کا پورڈر شامل کر دیں گے اسے بھی مکس کریں گے تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں چولے پر پین رکھیں گے اس میں تھوڑا آئیل ڈالیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا مکھن شامل کر دیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے اس کے اندر اچھی طرح ڈپ کریں گے دونوں طرح سے اسے فرائی کر لیں گے مکھن اور آل گرم ہو چکا ہے اب یہ بریٹ کا سلائس اس میں فرائی کریں گے پرہیم کو میڈیم لو رکھنا ہے پہلے ایک طرف سے پکنے دیں گے ہلکی آج پر پھر اسے پھلٹ دیں گے جب ایک طرف سے پک جائے گا ایک طرف سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے پھلٹ دیں گے احتیاط کے ساتھ ٹوٹے نا دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے دونوں طرف سے ہم نے اسے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے لائٹ گولڈن براؤن اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی باقی بھی فرائی کر لیں گے ابھی اس میں مزید آئل ہی نہیں ڈالیں گے ابھی اس میں آئل موجود ہے ایسے ہی ڈال دیں گے اسے بھی فرائی کر لیں گے بلینچ ٹوٹس تیار ہیں بہت ہی مزید ہے بہت جن پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ بچوں کو اسے بلینچ کے طور پر بھی دے سکتے ہو ناچتے میں بنائیں بہت مزیدار لگتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پیزی لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حفیظ